دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال اور عنوان یہ ہے مثال کے طور پر مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں تو پھر آپ کا سوال بھی واضح ہو جائے گا کہ فاطمہ نے زینب کے تیسرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو اب فاطمہ کی بیٹی کا نکاح زینب کے دوسرے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے یا نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کا نکاح زینب کے دوسرے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ فاطمہ کی جو بیٹی ہے اور زینب کا جو دوسرا بیٹا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں تو ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے اس لیے کہ فاطمہ کی جو بیٹی ہے اور زینب کا جو تیسرا بیٹا جس کو فاطمہ نے دودھ پلایا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے رضائی بہن بھائی ہیں جبکہ فاطمہ کی بیٹی اور زینب کا دوسرا بیٹا سمجھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں کیونکہ فاطمہ نے زینب کے دوسرے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا تھا بلکہ فاطمہ نے زینب کے تیسرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا اس لیے فاطمہ کی بیٹی اور زینب کا دوسرا بیٹا یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے اجنبی ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے اجنبی ہیں تو ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے کسی قسم کا کوئی حرج اس میں نہیں ہے